رائس پاوڈر چاول کا باریک پاوڈر آپ اپنے گھر پر کیسے بنائیں گے آج میں یہ بتاؤں گی اپنی ہر ریمیڈی میں سکین وائٹننگ کے لیے رائس پاوڈر کا میں استعمال کرتی ہوں جو آپ عموماً مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے بنایا جاتا ہے مارکٹ سے ملنے والا پاوڈر نہیں ہوتا وہ چاول کا آٹا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے سکین کیر میں استعمال کرنا تھوڑا نقصان دے ہوتا ہے تو آج آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس آٹے کو یعنی کے پاوڈر کو بنا کر اپنے گھر پر لمبے ٹائم کے لیے سٹور کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ چاول یہ چاول آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے مہنگے والے لینے ہیں جو آپ گھر پر آپ استعمال کرتے ہیں وہ والے آپ نے چاول لینے ہیں آدھا کپ اسے آپ نے اچھے سے واش کر لینا ہے پانے ڈال کے واش کر لیا اور دوبارہ اسے چینج کر لیا اب آپ نے اس میں اتنا پانے ڈالنا ہے کہ صرف چاول بھیگ جائیں سوک ہو جائیں اب اسے آپ ڈھاپ کر پوری رات کے لیے رکھ دیں گے نیکس مورننگ چاول کافی سوفٹ ہو جائیں گے اور وائٹ کلر ہو جائے گا پانی کا اب آپ نے اس پانی کو الگ کر لینا ہے رائس سے یہ پانی آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ترین ہے یا پھر آپ جب بالوں کو شیمپو کر لیں اس کے بعد بالوں میں ڈالیں اور پھر دیکھیں کیا شائن آتی ہے ویسٹ نہیں کرنا خیر آپ نے اس پانی کو استعمال کر لینا ہے اب باری آتی ہے یہ جو چاول ہیں اس کو آپ نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بوائل کر لینا ہے بوائل آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا صرف پانچ منٹ آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد اگین سے سٹرین کر لینا ہے اور ان چاولوں کو کسی ڈش میں کسی کپڑے میں کسی پلیٹ میں پھیلا کر دھوپ میں رکھ دینا ہے اگر دھوپ نہیں آتی تو آپ چھاؤں میں رکھیں لیکن اسے آپ نے دھام کر رکھنا ہے کسی ململ کے کپڑے سے تاکہ گند اور مٹی وغیرہ نہ جائے جب اچھے سے آپ کی چاول اس طرح سے ڈرائی ہو جائیں خوشک ہو جائیں تو آپ نے اس کا باریک پاودر بنا لینا ہے اس طرح سے پیس کر اب یہ جب آپ چیک کریں گے کہ تھوڑا سا آپ کو موٹا لگ رہا ہے تو آپ نے اسے دوبارہ سے گرائن کر لینا ہے یہ آپ کا بہت ہی زبردست فائن کوالٹی کا پاودر تیار ہوگا اگر آپ اسے مزید باریک کرنا چاہتی ہیں تو اسے مزید آپ نے سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے اب اس چاول کے آٹے کو رائس پاودر کو جس بھی آپ سکن کیر میں استعمال کریں گے بہترین ریزرٹس دے گا جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بہت اچھی ٹیکسٹر کی کریم مندی ہے آپ کی نہیں مندی تو یہ بیسیکلی میں استعمال کر دی ہوں اپنے گھر پر میں اسے بنا کر رکھتی ہوں یہ خراب نہیں ہوتا کم سے کمام پانچھے مہینے سے آسانی سے رکھ سکتے ہیں اگر اس میں کسی بھی قسم کا گیلت چمچ استعمال نہ کیا جائے اس پاودر کا سیم وہی ٹیکسٹر آئے گا جو کہ آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میری کریم میں دیکھتے ہیں اور میری ریمیڈی میں دیکھتے ہیں یہ بہت باریک ہے اور یہ جتنا باریک ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ اس کا ہوتا ہے چاول کا سیمپل پاودر آپ روز وارٹر میں مکس کر کے بھی لگا لے نا دیلی تب بھی آپ کی سکن ایسے گلو کرے گی کہ آپ کو کسی مہنگے برینڈڈ فیس واش کی کسی سوپ کی کسی کریم کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کی کوالٹی جو ہے وہ پاودر کی بہت زیادہ باریک ہو اور فائن ہو تو سب آج میری بہنیں یہ چاول کا پاودر بنائیں گی اور شیئر بھی کریں گی کیونکہ ہر لڑکی کے ضرورت ہونے والی ہے تو آپ نے اسے بنانا ہے اور اس کے رزالز اور اس کو بنانے کے بعد اس کی پکچر بھی مجھے ان باکس میں سینڈ کرنی ہے آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا اور ہر کمنٹ کا میں رپلائے بھی کروں گی کچھ سمجھ نہ آیا تو تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ سکین کیر اور ہیکر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں خوش رہیے گا آباد رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی